وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور میں ان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کہتا ہوں خوش شامدید کہتا ہوں خوش شامدید خوش شامدید جناب تارک صاحب خوش شامدید ہم صاحب آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آپ سب لوگ بھائیوں کو مبارک ہو کہ آج اسلام کی سب سے بھرپور شخصیت ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم بھرپور طریقے سے ان کو ویلکم کہتے ہیں ہم کمیونٹی ناپولی کی طرف سے ان کو خوش شامدید کہتے ہیں اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ابھی انشاءاللہ چند سیکنڈوں میں ان کا خطاب شروع ہوگا بھائیوں سے التماس ہیں کہ وہ نظم و زب کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ تمام بھائی تشریف رکھیں آپ تمام بھائی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں آج ہمارے پاس جگہ موجود ہے لیکن ہمارے دلوں میں جگہ موجود نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے تمام بھائیوں کو یہ التماس کرتے ہیں کہ اگر جگہ کی کمی کی وجہ سے کسی بھائی کو کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑتا ہے تو وہ بھائی بڑے التماس سے ہے کہ وہ کھڑے ہو کے خطاب سنے اور اپنے مہمانوں کو جگہ دے یہ جو بھائی سامنے کھڑے ہیں یہ جو بھائی سامنے کھڑے ہیں یہ ادھر پیچھے تشریف لے ہیں پیچھے جگہ ہے پلیز سارے بھائی پیچھے تشریف لے ہیں بیٹھ جائیں سامنے نہ رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الحمدللہ اللہ لذی لا نحسی ثنائن علیہ وہو کما اثناء علی نفسی لہو ملک السماوات والارض ایوحی ویمیت وہو علا کل شیئن قدیر ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما ابعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من سکاها وقد خاب من دساها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیقظون و تحاسبون بما تعملون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برمہ اترم وائیر دوستو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ خصوصی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اللہ نے جس کا جو مقدر کیا ہے جب تک وہ کھانا لے پانا لے اسے موت نہیں آ سکتی جہاں جتنا لکھا ہوتا ہے وہ جا کے کھانا پڑتا ہے میرا یہاں آنے کا کوئی نظام نہیں تھا یہ رسک مجھے کھینچ کر لیا ہے وہ بھی زیادہ نہیں ایک چائے کی پیالی تھی تو مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ ناپولی والوں نے آپ جائیں یا نہ جائیں انہوں نے حال بھی بک کر دیا ہے اور آپ کے لئے کمرہ بھی بک کر دیا ہے تو پروگرام کے خلاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ جب آدمی تھکا ہوا ہو مجھے مہینہ ہو گیا ہے سفر کرتے ہوئے یہ دسویں ملک ہے جس میں پہنچا ہوں روزانہ سفر بیان لوگوں سے ملاقاتیں جب اس کے ترتیب سے ہٹ کر کوئی ہو تو طبیعت پہ بوجھ آتا ہے خاص طور پر تھکاوٹ کی حالت میں تو میں بالکل تھکاوٹ تو دل نہیں تھا کہ میں آؤں لیکن مجھے یہ جہاں کا رزق کھینچ کر لیا پھر جس محبت سے ان دوستوں نے مجھے ائرپورٹ وہاں ریلوے سٹیشن پر میرا استقبال کیا یہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں آدھی تھکاوٹ تو انہوں نے اتار دی آدھی آپ لوگوں نے اتار دی کہ اتنا بجمہ آ گیا اب مجھے ان پہ گلا آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا پرانے سد دیتے منجی کوئی نہیں مہمان کا پہلا اکرام تو اسے بٹھانے کا ہوتا ہے اب مہمان بلاو اور بٹھانے کی جگہ نہ ہو تو یہ تو چمگادر والی بات ہوگی جہاں ہم لٹکتا ہے تو بھی لٹک تو میرے خیال میں ان کو خیال نہیں ہوگا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے اس لئے انہیں ایک تو عجیب سا حال ہے ہر شکل کالی کالی تو وہ لائٹوں کے باوجود بھی سیاہی نہیں ختم ہو رہی تو پھر میری واپسی بھی ہے شام کو ابھی بیان کے بعد واپسی ہے تو یہ اس سفر کا یوں سمجھے اللہ نے میرے مقدر میں کیا آپ بھائیوں سے ملنا میں اللہ کا شکر گزار ہوں طبیعت پہ بوجھ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ خیر کا موقع دیا اور آپ کا شکر گزار ہوں آپ اتنی محبت سے تشریف لائے ان لوگوں نے اتنی محبت سے میرا استقبال کیا یہ اللہ کی نسبت ہے میں تو کوئی سیاستدان نہیں کوئی بڑا تاجر نہیں کوئی بڑا سنتکار نہیں ایک دین کی نسبت سے زندگی کا سفر ہے جو چل رہا ہے اور اس نسبت سے جو محبت ہے اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایعور الاسلام اوثق اپنے صحابہ سے فرمایا مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کونسا ہے تو صحابہ نے عرض کیا الصلاة نماز تاب نے کہا حسنتن وماہی بہا نماز بہت اچھا عمل ہے لیکن جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں پھر صحابہ نے کہا الجہاد جہاد تاب نے کہا وحسنتن وماہی بہا جہاد بھی واقعی بڑا عمل ہے لیکن میری سوال کا جواب نہیں ہے پھر انہوں نے کہا الصوم روزہ آپ نے کہا وحسنتن وماہی بہی روزہ بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن میری سوال کا جواب نہیں ہے انہوں نے کہا الحج حج ہوگا سب سے مضبوط عمل کہا وہ کہا وحسنتن واقعی حج بڑا خوبصورت عمل ہے وماہی بہی جو میں نے پوچھا ہے ابھی اس کا جواب نہیں آیا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے نماز نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں تو پھر صحابہ نے پوچھا کہا اللہ ورسولہ اعلم پھر آپ جانے آپ کا رب جانے پھر آپ بھی بتائیں تو آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے یہ جتنا مجمع مستورات مرد ہم سب کٹھیں ہمیں اللہ کی نسبت پہ کٹھے ہونے کا موقع ملہ ہے اور اس کی محبت میں جمع ہونے کا موقع ملہ ہے اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جب تعلق بنتا ہے تو وہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہوتا ہے بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تم ایمان والے بنی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو تو اسے پتا چلا اگر نفرت ہے چاہے سیاست کے نام پر چاہے مذہب کے نام پر چاہے قوم کے نام پر چاہے زبان کے نام پر کسی بھی سبب سے اگر نفرت پیدا ہو گئی ہے تو ایمان کا گھاٹا ہے ایمان کی سلامتی نہیں ہے اگر نفرت ہے اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو ایمان پر کالا داغ لگ گیا ہے ایمان میرا ستھرہ نہیں ہے مجھے تو کافر سے نفرت کرنے کا حکم نہیں میرا نبی وہ شریعت لائے ہے جس میں جرم سے نفرت ہے مجرم سے نہیں گناہ سے نفرت ہے گناہگار سے نہیں جوے سے نفرت ہے جوہری سے نہیں کفر سے نفرت ہے کافر سے نہیں شراب سے نفرت ہے شرابی سے نہیں گناہ کی نفرت ہے انسان سے نہیں انسان کو تو گلے لگانے کا حکم ہے کہا تمہارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو کس سے ایمان کو جوڑا جا رہا ہے محبت کے ساتھ صاحب کبھی ہماری رشتوں پر کی بنیاد پر نفرت ہو رہی ہے کبھی ہماری سیاست کے نام پر نفرت ہو رہی ہے کبھی مذہب کے نام پر مذہب دین تو جوڑنے آیا تھا ہم دین کے نام پر نفرتوں کی آگ بھڑکائے بیٹھے یہاں آ کر بھی وہ جراسیم پالے بیٹھیں اپنے ملک میں جا کے دیکھ لو کہ مذہب کی نفرت نے کتنی آگ لگائی ہے اگر تمہیں کوئی اس میں خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو یہاں اس کو چلا دو اگر تمہیں بھڑکتی آگ کے سوا اور کشنی نظر آتا تو اللہ کے واسطے یہاں امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو اس سے آگے کچھ نہ کہو کبھی ہم امتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہاں میرا اپنا ایک عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے نظریہ بھی ہے اللہ مجھے وہ مبارک کرے مجھے اس پہ قائم رکھے ویہ تو آویں تو آویں تین تیسی مصافحہ پہ کیتا تھا سوڑا نکاح ٹوٹ جانا ہے یہ دین میرا نبی نہیں لیا تھا یہ دین میرے نبی نے نہیں سکھایا تھا میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگا کے رکھا آپ کو ایک ایک منافق کے اندر پتا تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق باقیوں کو تو نہیں پتا تھا لیکن میرے نبی کو تو پتا تھا جو نماز پڑھاتے پڑھاتے جنت دیکھ لے دوزخ دیکھ لے کسی کا اندر نہیں دیکھ سکتا آپ نماز پڑھا کے پڑھا رہے تھے آگے چل پڑے جب سلام پھر رہا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے عجب کام کیا نماز میں چلتے چلتے دیوار تک پہنچ گئے پھر واپس پہنچ گئے تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی تو اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے دیکھ کر میں آگے چلنا شروع ہوگی اب جنت ہے کہاں ساتھ میں آسمان پر ہے یہ دیواروں کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے پچھلے لوگوں کی شکل نظر نہیں آرہی اور ساتھ آسمان چیر کر جس کی نظر جنت دیکھ لے اس کی نظر کیسی ہوگی پھر فرمائے پھر میرے اللہ نے مجھے دوزق دکھائی دوزق کہاں ہے وہ اللہ کے سیوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے تو کہا اس کی آگ دیکھی شولے دیکھے تو میں پیچھے آ گیا تو میں اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا پیچھ اڑنا شروع ہوگی اللہ نے آپ نے نماز سلام پھر کر فرمایا کہ کیا ہوا کچھ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں میرے سجدہ کرنے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلو اس لیے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں یا مجھے تو آگے نظر آرہا پیچھے نہیں نظر آرہا لیکن ہمارے نبی جیسے جب آگے دیکھتے تھے تو پیچھے بھی نظر آتا تھا جب یوں دیکھتے تھے ادھر بھی نظر آتا تھا اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمایا اے گلنہ تھا چھوڑو جیو آنکھ اللہ کو دیکھ لے پیچھے کی رہے کے اللہ ہی کو دیکھ لے جنت دو 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 تو چھوٹی جیسے ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک یا اللہ اپنے دیدار تو کرا تو اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ ہو نہیں سکتا ایک حدیث ساتھ جڑوں موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا مجھے کوئی تر دیکھے گا تو خوشک ہو جائے گا کوئی خوشک دیکھے گا تو پرزے پرزے ہو جائے گا مجھے دیکھنے کے لئے جنت کا انتظار کر انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعنہم ولا یبلا شبابہم مجھے جنت والا دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھ میں نید نہیں جوانی میں بڑھا پانی وہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام لادلے نبی تھے زد کر لیتے تھے کہنے گے نہیں یا اللہ ایک وریطہ بھی کھا تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں وہ سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل واللہ کی تجلی پڑی پہاڑ پر جا لہو دکھا پہاڑ تو ریت بن گیا وَخَرَّ مُوسَ سَعْقَ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ہوش آیا چالیس دن کے بعد فَلَمَّا أَفَّاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ اُنِّ تُبْتُ عِلَيْكَ جب ہوش آیا تھا کہنے کہ یا اللہ بس واقعی سچی بات ہے تیری کہ آگے ہی تُو نظر آئے گا یہاں نظر نہیں آسکتا اور اپنے محبوب کے ساتھ کیا کیا ہے اسی کرتے اور تحمد میں اٹھایا اور برراک باہر کھڑا کیا برراک صرف آپ کو بیت المقدس چھوڑنا ہے آگے نہیں آپ کو لے کر فلسطین پہنچا ہے مسجد اقصہ میں آپ کو اتارا ہے آپ نے دو نفل پڑے اس کے بعد برراک کی ڈیوٹی ختم چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو یہاں سبب کو اختیار کیا گیا سواری ہے اب اوپر والا جہان اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے تو وہاں سبب کی ضرورت نہیں تھی وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے کر گئے جبریل ساتھ تھے لیکن کیا آپ جبریل کے کندے پر سوار ہو گئے یا پروں پر بیٹھ گئے یا جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا یا آپ کو دونوں بازوں پہ اٹھا لیا جبریل اپنی رفتار پہ جا رہے تھے اور ہمارے نبی اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہے تھے اور ایک یہاں جو رب نے اپنا دکھایا ہے نا اپنے نبی کا استقبال وہ بتاتا سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدی اثرہ بعبدی ادھر اثرہ ادھر بے عبدی عربی گرامر کے مطابق اگر اثرہ ہو تو با نہیں آنی چاہیے سبحان اللہ ذی اثرہ عبدہو ٹھیک ہے اور اگر بال آتا ہے تو الف نہیں آنا چاہیے سبحان اللہ ذی سرہ بعبدہی پھر یوں ہونا چاہیے یہ الف اور با جو اللہ نے ملایا ہے نا اس میں اپنے نبی کی شان اور عزت کو اس ہمیں سمجھایا ہے اللہ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے آنے اور جانے سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے زمان و مکان سے پاک ہے وہ وہوہوہ معاکم اینما کنتم وہ ہماری شارق سے زیادہ ہمارے قریب ہے اتنا دور ہے کہ دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون آنکھ دیکھ نہیں سکتی سوچ کے گھوڑے دوڑانا چاہو تو لا تخالتوہ الذنون خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا اور اسے ڈھونڈنا چاہو جو نظروں سے بھی دور ہو خیال سے بھی دور ہو کہاں ڈھونڈیں گے کہ ڈھونڈنا چاہو تو اقربو الیہ من حبل الورید کہ میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیری قریب ہوں ادعونی استجب لکن تو مجھے پکار جواب دوں پکار نہ سیکھ لے پکار نہ سیکھ لے دیکھنا تم نمبری غلط ملاؤ تو اگلہ کیسے ہیلو کرے گا نمبری غلط ڈائل کیے جا رہے ہو تو ہیلو کہاں سے ہوگا تم نمبر ملاؤ ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تمہاری گھنٹیوں سے اور اللہ کی لبیک کی صدا سے کائنات گونج اٹھے گی نمبر صحیح میں لاؤ ڈائلنگ وہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ یہ نمبر اللہ نے دیا ہے یہ نمبر میں لاؤ میرے حبیب کی زندگی میں آ جاؤ پھر مجھے پکارو پھر دیکھو میں لبیک کیسے کہتا تو اسرہ بعبد ہی علی فربا کا جو جوڑ ہے یہ میں نے پہلے بتا دیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے اترنے چڑھنے سے پاک ہے لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ میں تحجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور اللہ خود کہتا ہے کہ رمضان میں میرا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے جبکہ اللہ آنے جانے سے پاک ذات ہے اس کا مطلب اللہ جانے اللہ کا محبوب جانے اسرہ اور با علی فربا کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لینے کے لیے خود زمین پر آیا یہ مطلب ہے جیسے میں گیا ہوں تو آپ لوگ مجھے سٹیشن پر لینے آئے ہوئے ہیں یہ کسی کو عزت دینی ہو تو آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے اللہ آیا نہیں اللہ آنے جانے سے پاک ہے تعبیر ایسی ہے کہ ہم خود لیں اور سلام پیش کرے جو اتنی کامل نظر رکھنے والی ہستی اللہ کو دیکھے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی جب اللہ سامنے آئے گا سارے جنتی جب جنت میں بیٹھ جائیں گے مزے کر رہے ہوں گے میاں بیوی بچے ماں باپ اہل ایمان ہر طرف کے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی میرے بندوں اپنے رب سے راضی ہو کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ میرے نبی نے کہا ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے تیرا کیا نام لے کر نام لے کر عورت مرد نام لے کر ٹھیک ہو خوش کوئی تکلیف کوئی نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بندی ہو اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں وہ کہیں گے ایو شہ نفضل من ذالک یا اللہ جنت سے عالی کیا چیز ہو سکتی ہے تو اللہ کہیں گے احلو علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا جاؤ میں راضی ہوگے اب کبھی ناراض نہ ہوں اور اللہ کہیں گے یا رضوان ارف الحجو بین عبادی و زباری رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے مجھے دیکھیں میرا دیدار کریں آنکھوں کو ٹھنڈا کریں کانوں کو لذت بخشے میری آواز کے ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈا کریں میرے دیدار کے ساتھ جون جو اللہ تعالی کہ عرش کے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اگر موت ہوتی تو ساری مرجت کوئی آنکھ برداشت نہ کرتی پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ سارے کہیں گے یا اللہ اوے ہوئے ہوئے بڑی کوتائی تجھے پہچانے ہی نہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتا ایک سجدہ ایک سجدہ جیسے بغیر دیکھے ناپولی میں سجدے کی ہے آج تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتا تو میرے اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم تھے غلام میں تھا آق تمہارے تمہارے ذمہ میرے سامنے سر جھکانا تھا یہ میرا مطالبہ تھا اب تم آگئے ہو جنت میں یہ ہے میرا مہمان خانا اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا میزبان کی شان کے خلاف ہے کہ مہمان ہوا کے روٹی اب تو بارکھا کے آپ یہ تو کوئی بخیل سے بخیل آدمی نہیں کرتا کہ اس کے دروازے پر مہمان بیٹھا ہو کے روٹی بارکھا تو میرا اللہ کہے گا اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جو دنیا میں سجدے کیے بس وہی کافی ہو گئے جاؤ کھلو غشربو ہنیعہ بیما اسلفتم فی الایام الخالیہ جو تم نے دنیا میں میرے راضی کرنے کے لئے محنتیں کی تھی اس کے سلے میں کھاؤ بھی سئی پیو بھی سئی رہو بھی سئی موت نہیں بڑھا پا نہیں پشاب نہیں پخانہ نہیں نیند نہیں تھکن نہیں بیماری نہیں دکھ نہیں لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں نفرت کوئی نہیں بوریت کوئی نہیں صبح کوئی نہیں شام کوئی نہیں اندھیرہ کوئی نہیں اجالہ کوئی نہیں گرمی کوئی نہیں سردی کوئی نہیں گردش ایام تھم جائے گی وقت کا سوچ اللہ آف کر دے گا کروڑوں سال کے بعد بھی تیتیس سال کے جوان ہوگے اور کھربوں سال کے بعد بھی تیتیس سال کے جوان ہوگے اور اللہ تبارک و تعالی کھانے کی ہر لذت پوری کر دے گا پینے کی ہر لذت پوری کر دے گا اور پہننے کی ہر لذت پوری کر دے گا یہ چھوٹے چھوٹے قد لے کر جنت میں نہیں جاؤ گے اللہ ایک سو تیس فٹ قد عطا فرمائے گا ایک سو تیس فٹ ہمارے جو امہ اور اببہ تھے ان کا قد ایک سو تیس فٹ تھا یعنی آدم اور ہوا پھر گردشی ایام کے ساتھ گستے 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 یہ قد ہمارے پانچ فٹ رہے گئے چھے فٹ رہے گئے قیامت کے قریب چار فٹے جوان ہوں گے ایک زمیندار نے اپنے میراسی کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا میراسی کی جانے تھے مالش کی جانے وہ تھوڑے رہ تو کرتا رہا پھر سو گیا رات تھی چورہ کے گھوڑا لے گئے اس کی آنکھ کھلی صبح صبح تو دیکھا گھوڑا غیب اس نے کہا لہوی آج میری خیر نہیں وہ اپنا خرگوش لے کر رہا اور باندھ کے کھڑا کر دیا مالش شروع کر دی تو زمیندار باہر نکلا کہنا میرا گھوڑا اس نے کہا جی آئے کھل ہوتا ہے اس نے کہا نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ خرگوش ہے کہ جی گھوڑا ہے کہ یہ گھوڑا کی گئے ہیں اور کہ جو میں ساری رات مالش کی تھی یہ گھس 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 کہتے ہیں سیڑ بن گیا تو اللہ نے امہ ربا کو پیدا کیا تھا ایک سو تیس فٹ کا تو گھستے 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 یہ ہم رہے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے قدوں والے اللہ جنت میں یہ قد دوبارہ واپس لوٹ آئے گا ایک سو تیس فٹ ہر مرد عورت ایک سو تیس فٹ جنت کی حوریں ایک سو تیس فٹ دنیا کی ایمان والی عورت مرد ایک سو تیس فٹ اور تیتیس سال پر عمر فکس ہو جائے گی اور اللہ تعالی آدم علیہ السلام کا قد یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دعود علیہ السلام کی میٹھی زبان عیوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق عطا فرمائے گا اور اپنے نور میں سے ہر مرد عورت کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا جس کے بعد کبھی کسی کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا جھریان نہیں آئیں گی کبھی کسی کو دکھ نہیں آئے گا بیماری نہیں آئے گی مزے کے لئے کھائیں گے بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں کھائے گا مزے کے لئے پیئیں گے بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں پیئے گا اور پینے پیلانے کی تین مجلسیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں جنت میں ایک محفل ہے جو لو لیول کے جنتی ہیں وہ جنت کے ایسے خود جام میں شراب ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں پلانے والے ان کو بھی خادم ہوں گے ان کو بھی نوکر دیے جائیں گے لیکن تعبیر میں فرق کر کہ اللہ مرتبوں کا فرق بتا رہا ہے کہ ایک جنت کا درجہ ایسا ہے جہاں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور پیتے ہیں ایک اس سے اوپر کلاس ہے وہ میڈل کلاس ہے جنہیں اللہ کے فرشتے پیش کریں گے نوکر پیش کریں گے جنت کی لڑکیاں پیش کریں گے ان کے اپنی بیویاں پیش کریں گے یہ میڈل کلاس ایک اپر کلاس ہے جتنے وی لگا دے تو تھوڑے ہیں ایک وی 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 آئی پی کلاس ہے کہ وہاں کی محفل بن نرالی اللہ پیلائے اس محفل کو تارک جمیل کیا بیان کرے جو میں خانہ ہو جنت الفردوس اور ساقی ہو اللہ اور میزبان ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کتھو الفاظ لے کے علف بے تے سید لفظ تو بڑے چھوٹے جہن میں کتھو لے ہم الفاظ تصور کرو ساقی اللہ ہے میں خانہ جنت الفردوس ہے کیوں اللہ نے کہا شراب نہ پیو کہ وہ خود پلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کیوں شراب کا بیچنا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے کہ تُو پاک مذہب لے کر آیا ہے پاک نبی کا غلام ہے اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھ ان قریب اس کا صلح تجھے ملنے والا ہے قل لا يستو الخبیط والطیب حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے جھوٹ اور سچ برابر نہیں ہو سکتے زنا اور نکاح برابر نہیں ہو سکتا انصاف اور ظلم برابر نہیں ہو سکتے اندھیرہ اور اجالہ برابر نہیں ہو سکتا ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا سچائی اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے محبت اور نفرت برابر نہیں ہو سکتے لیکن یہاں دونوں منڈیاں گرم ہیں دونوں بازار کلے ہیں فمن شاء فالیؤمن ومن شاء فالیکفر جا میرا بندہ تیری مرضی ہے ایمان کا سودا کر یا کفر کا سودا کر منڈی میں کفر بھی بکتا ہے منڈی میں ایمان بھی بکتا ہے تقوی بھی بکتا ہے فس کو فجور چوری ڈاکا بھی بکتا ہے کر جو کرنا ہے ہوتا رہے گا رات کو ناچنے والیاں بھی ہوں گی رات کو رونے والیاں بھی ہوں گی رات کے شراب پینے والے بھی ہوں گے اور رات کو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے سجدے میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے اور جام ٹکرا کے ہنسنے کہکے لگانے والے بھی ہوں گے ظلم و ستم ڈھانے والے بھی ہوں گے سسکنے والے سہکنے والے مظلوم بھی ہوں گے حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھیں گے یزید جیسے تخت پر بیٹھ کر فرعونیت کی یاد تازہ کریں گے یہ ہوتا رہے گا پاکیزہ انسانوں کے سر نیزوں پر ہوں گے اور جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ غراتے ہوئے کہہ رہے ہوں کہ ساڑھے تو وڈا کوئی نہیں ایک دن آئے گا وَإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِكَانَ مِقَعْتَ وہ تیہ ہو چکا ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِالسُورِ فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَ ایک آواز آئے گی اور تم آوگے وَفُتْرِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَا آسمان کے دروازے کھلیں گے وَسُوِیَرْتِ الْجِبَالُ فَكَانَ السَّرَابَا پہاڑ ریت بن جائیں گے ریت بن جائیں گے یوم تشاقق السماء بالغمام وَنُزِّلِ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا آسمان پھٹے گا فرشتے اتریں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنَ صَفَّا اللہ بھی آئے گا فرشتے بھی آئیں گے وَجِئَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم جَهَنَّم بھی آئے گی وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت بھی آئے گی وَنَضُّ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ اور ترازو بھی آئے گا عمل کو تولنے والا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا بُلْصَرَات بھی آئے گا پھر میرا رب کہے گا میرے بندو دنیا میں تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میں بولوں گا تم سنوں گے آج میں فیصلہ کروں گا وَمْتَاظُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ آج ظالم الگ ہو آج نہ کھیڑا ہوگا آج حق اور باطل کا نہ کھیڑا ہوگا آج شرابت و شربت کا فرق اللہ نکالے گا سود اور تجارت کا فرق اللہ بتائے گا جھوٹ اور سچ کا فرق اللہ بتائے گا آج بتائے گا دنیا میں تو سب چلتا ہے محبوب ترین اللہ کی نبی کی محبوب کائنات کیا خوبصورت تشبیدی ریحہ نتی من الدنیا میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں ایک حسن اور ایک حسین کیا تشبیدی ہے کیا تشبیدی ہے اور کیا محبت کی ہے کہ قاباقہ حسین او ادنا ہے مقام محمود والے ہیں اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں جنت کی چابی ہاتھ میں ہے اور اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بنے ہوئے ہیں ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں پاؤں ٹیکے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں آو میری پیٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو پیٹ پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بچو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سینے سے لگایا جن کو سر سے لے کر پاؤں تک بوسوں سے نوازا جنہیں جنت کی نوجوانوں کی سرداری اتا فرمائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو فرمایا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب لڑا کا نہیں حسن پھر حسین پیدا ہوئے کہا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کا نہیں حسین اتراب نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے سنبھال کے رکھے تھے آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام ملا ہے اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابت ہے اس مشابت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اس مشابت کی وجہ سے دونوں کے ساتھ مل کر کشتی کرتے تھے کھیلتے تھے ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہا ہے اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے تو حسین دب رہے تھے حسن دبا رہے تھے تو آپ حسین کو شابہ دیے شابہ حسین شابہ 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 تو ماں حضرت فاطمہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حسین کو شعباز دیے جا رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں دی رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے یہ حسین کو شعباز دے رہا ہے میں بھی اسی کو شعباز دے رہا ہوں یہ ان شہزادوں کا بچپن ہے اور آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں یہ جو سویا ہوا ہے ایک موقع کی بات ہے علی سویا ہوئے تھے بچے جاگ رہے فاطمہ جاگ رہی ہیں آپ کا فاطمہ تو میں یہ دونوں یہ جو سویا ہوا ہے ہم سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گی ہم اکٹھے ہوں گی ایک زہر میں تڑا پر آئے ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑا ہوا ہے لوگوں کے لئے اپنی امت کے لئے وقص و ہم یا اللہ یہ میری امت بھوکی ہے میرے ساتھی بھوکے نے کھانا کھیلا ننگیں ہیں کپڑے پہنا اور بشرو وعملو تمہیں خوشخبریاں ہاں کسرہ کے خزانے فتح ہوں گے کیسر کے خزانے فتح ہوں گے اور اپنی اولاد کے لئے کیا دعا کی تمہیں منع کیا منع کیا ہمیں منع کیا اور خود کیا کیا اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کرتا مجھے قیامت کے دن کوئی تانہ نہ دیکھے آپ نے اپنی اولاد کے مزے کرائے ہماری اولاد نے تو دکھ دیکھے دنیا میں کسی کی اولاد اتنے دکھ نہیں دیکھ سکتی جو میرے نبی کا گھر دیکھ گیا ہے کٹا ہوا سر سامنے ہے اور ایسے وہ چھڑیاں مار رہا ہے موں کے اوپر ابن ازاد آخر میں حضرت انس کھڑے ہو گئے کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ لے کہ نبی کی ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ہاں یہ وہ پاکیزہ گھر ہے جو اللہ پر قربان ہو گیا حق و باطل یہاں چلے گا اکٹھا فیصلہ آگے ہونے والا ہے فیصلہ آگے ہونے والا ہے جب اللہ کہے گا وَمْتَعْذُ الْجَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرم آج الگ ہو جاؤ ستر ہزار بچے فیرون نے زبا کر دیے اللہ دیکھ نہیں رہا فیصلہ ہو گا فیصلہ ہو گا ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے ایک شراب بیچ کے جہدادیں بنا رہا ہے اللہ دونوں کو ایک جیسا کر دے گا دونوں کے ایک ترازوں میں تھول دے گا اللہ کی رحمت کا مزاق ہے یہ کہنا یا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے سنوڑا رایا نہ کرو پھر حسین اور یزید کو الگ الگ کیوں کرتے ہو روتے حسین کو ہو کرتے یزید والے کام ہو یہ کون سی شریعت ہے جشن نبی کا مناتے ہو اور سب سے بڑھ کا دشمن بھی اسی کے بنتے ہو میرے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باندے بھوک کی وجہ سے ایک رات آپ تڑپ رہے تھے بستر پر کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے جھگ گئے نیچے جھگ گئے حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھے اٹھ کے بیٹھ گئے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کو کیا ہو آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی بھوک بڑی لگی جس کے آت میں جنت کی چابی ہو عود پہاڑ جس سے پوچھ رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دے میں سونا چاندی بننے کو تیار ہوں بیٹی فاطمہ بیمار تھی ان کو پوچھنے گئے تو وہ بیماری سے بے حال تھی تو باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی روٹی نہیں تھی اب بیماری ہے دوا کوئی نہیں تو پتھر کھا کے طائف کے نہ رونے والا اور عہد میں دانت تڑوا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے دیکھو کچھنے باپ دیکھنا ہو تو اب دیکھو یہ باپ ایسے ہوتی بیٹی کے آنسوں نے رولا دیا اور ان کو یوں گلے سے لگایا اور کہا بیٹی نہ رو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھا اور تم کہتے ہو شراب نہ بیچ یہ تب پیسے کتھو بنا ہوئی ہے اور جس کے لئے کائنات بنی وہ کہہ رہے ہیں بیٹی آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھایا اور مجھے میرے اللہ نے کہا تھا یہ اہد پہاڑ میرے سامنے ہے تو اجازت دے میرے نبی میں اسے سونا چاندی بنا کے تیرے قدموں پہ قربان کر دوں دس میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے میں نے کہا نہیں بیٹی میں ایسا نہیں کروں گا میں بادشاہی نہیں چاہوں گا میں غلامی چاہوں گا غلامی کیوں کہ جب میری امت پہ دکھ آئے گا تو تسلی کون دے گا میرا غم انہیں تسلی دیکھ میرے نبی نے فرمایا جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے اٹھ کے بیٹھ گئے آئیشہ بھوک بڑی لکھی تو اس آئیشہ زارو قطار روپڑی